موسمی حالات ہوئے سنگین سیلاب کی تباہ کاریوں نے کر دیا غمگین جنوبی پنجاب سیلاب کی زد میں سیلاب کی بے رہم موجوں نے ہزاروں فراد کو گھر سے بے گھر کر دیا سیلاب جمع پونچی فصلیں اور مال مویشی سب بہا لے گیا متاثرین تباہ حال گھروں کی حفاظت کرنے پر مجبور سیلاب متاثرین کی حکومت سے مسائل کا صدہ باب اور امداد فراہمی کی اپیر دریشن میں ایک بار پھر وفر گیا لیہ میں انچے درجے کا سیلاب انتظامیہ نے لالا کریک کے مقام پر ایگولیٹر کے گیٹ کھول دیئے لیہ جمن شاہ کوٹ سلطان پہاڑ پر کی عبادیاں متاثر نشے بھی لاکھے زیریاب ایم پی ای جازے چلانا کا ساتھیوں کے ہمراہ احتجاج بھکر میں بھی انچے درجے کا سیلاب دی جی خان اور علی پور سے بڑا سیلابی ریلا گزرنے کا خدشہ جل انتظامیہ کی جانب سے ہائی الیڈ مظفرگر کے علاقوں میں بھی علانات بیٹ کے مکینوں سے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اپیر کمیسٹر رسمان نمیر کی ہدایت پر ریلیف کمسکائن کوہ سو ایمان ہر طرح پہلی ہے تباہی کی داستان سیلابی ریلے تباہی کی داستان ہی چھوڑ گئے ستنہ اگس کو ایک لاکھ اکیس ہزار کی اسی کاریلہ تباہی مساہ گیا حفاظتی بن ٹوٹنے کے وائز کھڑڑ وزدار روٹ کے کلی بستی جلو والی میں سراب سے تباہی تین سو گھر صفحہ ستی سے مٹکے متاثرین گھر بار برباد ہوتے دیکھتے رہے تین ہزار سے زائد فاندان متاثر متاثرین کھلے آسمان تلے بھوک اور پیاس سے نڈھال حکومت اقدامات صرف بیانات تک محدود متاثرین آپ دیدہ امداد کے منتظر کوہ سلیمان کا علاقہ جانپور چھاچھڑ اور کہہ سلطان سلاب نے کیا سب کو پریشان سلاب سے متعدد بستیان سلاب کی نظر پانس لاکھ تہتر ہزار سات سو نواسی اکر رکپا متاثر دو لاکھ دس ہزار اکر رکپے پر کاش پس نے تباہ ہو گئی سلاب سے باسٹھ ہزار تین سو چیاسی افراد متاثر بارہ ہزار شیسو تیس مکانات کو نقصان سلاب متاثرین سڑکوں کے کنارے رہنے پر مضبور حکومتی امداد کو ناکافی قرار دے دیا آبگین خان نے کہا کہ ہیلی آپریشن کے ذریعے امداد کا سلسلہ جاری ہے کوٹردو میں سلابی صورتحال تونسا براز پر انچے درچے کارت سیلال چشمہ براز پر پانی کی آمد پانس لاکھ تین ہزار تین سو تیرہ کیوسک ریکارڈ لیاقتور میں بستی اندرہ کے مقام پر درائے پانی کی مقدار میں اضافہ سم کے باعث پانی سوڑنے لگی ریلوں کی وجہ سے مزید علاقوں میں سلاب کا خدسہ عوام میں خوف و حراس پاک آرمی سلاب زدگان کی امداد کے لیے پیش پیش پنچاب سے ستر سے زائد امدادی کیمپس قائم ملتان ڈویجن میں باران ریلیف کیمپس بنائے گئے ملتان میں پانچ خانے وال میں دو بہاور پر ڈویجن میں دس ریلیف کیمپس قائم بہاور پر میں تین رہیم ویار خان اور بہاور نگر میں دو دو ریلیف کیمپس قائم لودھا احمد پوریسٹ ملسی میں ایک ایک ریلیف کیمپ قائم ڈی جی خان یزمان بہاور پر بہاور نگر پورڈ آباز سٹی میں بھی ریلیف کیمپ قائم ادھر پنجاب لینجز چودہ ونگ چولستان سادق آباد کی سربداہی میں فلڈ ریلیف قائم ڈی جی خان رازن پورت سمیت دیگر علاقوں میں سراب پنجاب حکومت متاثرین کی مدد کے لیے متحارک پنجاب کے پالیمانی لیڈر اور سابق وزیراعلا اسمان بزدار سے ڈیپٹی کمیسر اور ڈی سی آر ڈی جی خان کی ملاقات اسمان بزدار نے افسران کو تونسا شریف اور کوہ سلیمان کے سلاف زدہ علاقوں میں ریلیف اور بہالی کا کام تیس کرنے کی ہدایت جاری کی اسمان بزدار کہتے ہیں بہالی کے کام میں کسی قسم کی دیر یا کوتا ہی ورداس نہیں کی جائے گی